ہائی فرنز کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پرو پلئیر کس طرح سوچتا ہے یا ایک پرو پلئیر کے اگز آپ کس طرح کھیل سکتے ہیں اس کو کس طرح ڈیفیٹ کر سکتے ہیں میرے سامنے ڈریم ٹیم چیلنج کا یہ میچ ہے انڈری رسل جیسوریا اور ڈی جی براوو ٹیم میں نظر آ رہے ہیں آپونٹ کی تو اس کے خلاف ہم میچ کھیلنے جا رہے ہیں گرین پیچ پہ ہم میچ کھیلنے جا رہے ہیں تو مخالف ٹیم کی طرف سے جیسوریا اور رسل جو ہیرو اور لیجنڈ پلئیر ہیں وہ بیٹنگ پہ آتے ہوئے تو یہاں پہ سامنے سے کرشنے کو دیا ہے فیل آور کٹر کی ورییشنز ان کے پاس پائی جاتی ہیں تو یہاں پہ شارڈ بال تھی ایج لگا ہے کیچ ہوگا لیکن یہاں پہ امپیر نے نو بال دی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بغیر وارننگ دیئے ایمپیر ایسا کیوں کرتا ہے اس بار تھوڑی سی آگے گر گئی تھی بال نو بال پہ مشکل ہی ہے کہ آپ ٹھوڑن چین نہیں کر سکتے یہ بہت بڑی دلتی ہے اس بار آگے گری بھی بال ہے دیکھتے ہیں کہ کون سا شارٹ اٹیمٹ کرتا ہے یہاں پہ بولڈ ہوئی ہیں اور اس پہ کومنٹری سنیے گا درہ کیا ایک خوب کومنٹری کی ہے کومنٹیٹر نے ایک بار پھر میس ٹائم ہوئی ہے تو آسانی سے دو رنز یہاں پہ ملیں گے تو بہت پڑی ویکیٹ ہمیں مل چکی ہے جیسوریا کی شکر میں تقریباً ہائیسٹ ٹائمنگ کی پلئے تھے اب یہاں پہ میرے پاس سب سے اچھے جو کٹر والے والے ہیں وہ ایس سنگ ہیں تو ایس سنگ کو ہم استعمال کریں گے پاور پلے میں اس بار ٹو شارڈ وال تھی گلچ شارڈ لگائی ہے اچھی سٹریٹجی ہے ٹو شارڈ وال کو آبوئیڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس پہ ہائٹ کی وارننگ مل جائے یہاں پہ ہائٹ کی وارننگ دی ہے ہمپیر نے ایک وارننگ پر آور ہوتی ہے اس کے بعد اگر اونچی بال ہوئی تو نو بال ہوگی اس بارہ پر کٹ لگانے کی کوشش کی تھی بال میس ہوئی نیچے رہی بال تو کورے انڈرسن جیسے جو بھی بالر ہیں ان کو آپ ضرور استعمال کیا کریں کیونکہ ان کا باؤنس لیول کا بلکل کوئی سمجھ نہیں آتی اور سپیشلی جو ایسنگ ہیں یہ جو میں ابھی بالر میں نے لگایا ہوئے یہ بہت زیادہ یوزفل بالر ہے کیونکہ اس کا باؤنس بہت کم ہے اور اس کی آپ سلو سٹیٹ سٹیٹ بال ضرور ایسنگ کیا کریں سٹیٹ بال ایسنگ جب کراتا ہے سلو سپیڈ کے ساتھ تو اس کی بال سلو بال کی طرح آتی ہے ایک بار پھر چھے ناز لگائے ہیں اس بار بہت برا آور کیا ہے ایسنگ نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا لیکن بہت اچھی بیٹنگ کہنا پڑے گی کہ اپنیٹ نے کی ہے ایس آور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایج لگے گا لیکن پیڈلر چونکے دو یا برونڈری پہ رکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ گیپ تھا چار آزار سانی سے ملے گی دو آور ہو چکے ہیں چھتیس آزار آ چکے ہیں مہت شرمہ بالنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ آور وکیٹ ٹیکنگ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ویٹ کر کے کھیلے خوبصورت ٹائمنگ اپونٹ کی طرف سے نظر آئی اور چھے آزار ملے پہلی ہی بال تو چھے رن لگایا ہے اس بار آف کٹا رہا ہے لیکن ایک بار پھر اچھا فوٹ وارک دکھایا آگے آ کے کھیلے ٹو سٹیپ فارورڈ ہو کے بیک پڑشوار لگائی ہے چھے رن لیں گے تو ابھی تک اپونٹ کو روکنے میں ناکام میرے تمام بالرز اچھا بھائی یہ والی بال آپ ذہن میں رکھیں جب مہت شرمہ آور دی ویگر بال کرتے ہیں لیفٹ اینڈر کو تو وہ بال بہت نیچے ہو کے جاتی ہے آپ اس راؤنڈ ویکٹ سے اس لائن اور لینچ سے ٹو شارٹ بال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی نیچے رہی ہے بال تو یہ بال آپ کرنا سیکھیں اگینس پلو پلیئر یہ بہت افیکٹیو رہتی ہے بال ایک بار پھر ٹو شارٹ بال ہے دیکھتے ہیں کہ اپونٹ یہاں پہ کون سی شارٹ اڈیم کرتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے دو ڈاٹ بال کرنے کا ڈاٹ بال آئی ہے اپنے نے غلط شارٹ ٹیم کی ہے اور آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ سارا پریشر بیلڈ کرنے کا معاملہ ہے جب بھی آپ کسی بیٹسمن پہ پریشر بیلڈ کریں گے آپ ویکٹس لیں گے تو یہاں پہ پانڈیا بال کریں گے اینڈری رسل کو یہاں پہ آؤٹ سوئنگ بال ہے یہاں تھوڑی سی سکیڈ ملی پانڈیا کو اور یہاں پہ ویکٹ ملے گی میسیب ویکٹ اینڈری رسل آؤ کنے ہیں کیا یہ خوبصورت بالنگ بہت ہی سنسیبل بالنگ کر رہے ہیں تو پانڈیا کے پاس بھی چار ویریشنز موجود ہیں ڈیم ٹیم چیلنج میں آؤٹ سوئنگ ہے ان سوئنگ ہے اور یہاں پہ سٹیٹر بال بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جب آپ ہارتنگ پانڈیا سے بالنگ کر رہے ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چودہ پوائنٹس ہیں آپ کو ٹیم میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے جب آپ ہارتنگ پانڈیا کو لیتے ہیں اپنی ٹیم میں ایک اور ویگٹ دلائی ہے اسی ایس نامے تو ابھی تک بہت اچھا ہوا بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں ابھی تک میری ٹیم کے جو بھی بالر ہیں تو لاسٹ آور ہے ڈیپ بالر سپیشلسٹ ہیں ڈیم ٹیم چیلنج میں روی چندر ایشوین کیونکہ ان کے پاس ویریشنز موجود ہیں تو جب آپ کے پاس اس طرح کی غلط پچنگ ہو جائے تو اس کو آوٹ سوئنگ کرنا بہتر رہتا ہے ایک راز دیا جا سکتا ہے لیکن چھکا نہیں کھایا جا سکتا ہے تو یہ آپ زیر میں رکھا کریں ایک بار پھر اچھی گیسنگ اپنینٹ کی طرف سے نظر آئی اچھی شورٹ سیلیکشن ہے چور راز اور ملیں گے یہ آف سپین ہے اس کو ٹائم کرنا بہت مشکل ہے یعنی کہ اس کو بہت لیٹ کھیلنا پڑتا ہے اور جب آگے ایوریج ٹائمنگ والا پلئر کھڑا ہو تو آپ آف سپین کا رسک لے سکتے ہیں وہ بھی بہت سلو سپین پہ کرا کے یہ باہر ڈریفٹر ہے یہ اندر کی طرف سپین ہوتی ہے اندر کی طرف ٹارن ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک بار پھر کونیکٹ ضرور ہوئی ہے لیکن مس ٹائم ہے تو یہاں پہ آسانی سے دو راز ملیں گے تو دو بالے میں اندر کی طرف سپین کرا چکا ہوں ایک بار پھر اب اپونینٹ کا مہینڈ بان چکا ہے کہ میں باہر کی طرف سے سوئنگ کراؤں گا یہ لائن آپ ذہن میں رکھ لیں میڈل سٹمپ لائن ہے تو یہاں پہ ایک بار پھر ہم ڈریفٹر ڈالیں گے اپونینٹ کو سرپرائز کریں گے اور وہی ہوا اپونینٹ کی رونگ ایسنگ ایشون نے دلائی بیگ تھو بہتی بڑی وکیٹ ڈی جے براوو جو کہ ایک لیجنڈ فلیئر ہیں آؤٹ ہوئے ہیں یہاں پہ وکیٹ ملی ہے چار راز بنائے صرف پانچ والوں پہ ابھی تاک صرف سکسٹی سکس راز آئے ہیں اور یہاں پہ ایک بار پھر ہم نے بال ڈاٹ کرائی ہے خوبصورت لاسٹ آور کرائے ہیں روی چندر ایشون نے پانچ آور مکمل ہو چکے ہیں صرف سکسٹی سکس راز بنانے دیئے ہیں ہیرو لیجنڈز کو یہاں پہ پہلا آور کر رہانے کے لیے اپونینٹ کی طرف سے آئے ہیں کارلوس بریتھوڈ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیرن پولار سامنا کریں گے یہاں پہ کارلوس بریتھوڈ کا یہاں پہ گلچ شارٹ لگائی ہے خوبصورت شارٹ ہے گیپ میں گئی ہے اور چار نازہ سانی سے ملیں گے تو رسک نہیں لینا پولارڈ کو تو کسی قسم کا رسک آپ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ میل پلیئر ہیں اور ہمیں چاہیے صرف تیرہ کا رن ریٹ جو کہ بہت ہی آسان ہے پانچ آور میں اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ڈریم ٹیم کھیل رہے ہوں تو تیرہ کی جو رن ریٹ ہے تیرہ کی ایوریج رکھنا ہر آور میں بہت ہی آسان ہوتا ہے تو کسی قسم کا رسک نہیں لینا اپنے جو بھی آپ کے بیٹسمن ہیں جو مین بیٹسمن ہیں ان کو بچا کے رکھنا ہے ایک بار پھر گلچ شارٹ لگائی تھی اس پر بہت زبرتس پلیسمنٹ نظر آئی بیٹسمن کی طرف سے ایک اور چوکہ بلے گا ایک اور ہو چکا ہے پانچ بارے ہوئی ہیں اور تیرہ راز آ چکے ہیں آسف کرنے کے لیے آئے ہیں یہ شویب اختر کا ایکشن بالنگ کراتے ہیں ان کا باؤس بہت زیادہ ہے جب شارٹ بال کرتے ہیں تو آئیڈ کی وارننگ کا بہت خطرہ رہتا ہے تو یہاں پہ ایک بار پھر بہت اچھی پلیسمنٹ تھی یہاں پہ آئیڈ کی وارننگ بھی مل گئی ہے اور آسانی سے دو رنس بھی ہمیں مل گئے ہیں ایک بار پھر شارٹ بال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تھوڑی سی آگے گرانے کی وجہ سے یہاں پہ آسانی سے پول ہوئی تو یہی خطرہ رہتا ہے کہ آسف سے آپ بالنگ نہیں کر سکتے جو بھی شویب اختر کے ایکشن کے بالر ہے ان کا باؤس ریول بہت زیادہ ہے ایک بار پھر کٹر ڈالنے کی کوشش کی تھی اس بار پولار میں بہت ہی خودصورت پہ کی اور یہاں پہ چھے راز لگائے ہیں وائشتہ ایستہ پریشر کی بھی طرح سے اب ان کی طرف کنورٹ ہوتا ہوا وان پوائنٹ تھری اوور اور یہاں پہ ایک اور سکس لگا دیا ہے میچ کو ون سائیڈڈ بناتے ہوئے کیرن پولارڈ تو یہ پولارڈ کی خصوصیت ہے جب تک وہ کریز پہ کھڑے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں وان پوائنٹ فائف اوور ہوئے ہیں تھرٹی سکس ناز آئے ہیں ایک بار پھر گریچ شارٹ لگائی ہے یہ ٹو شارٹ بالتی ہو سکتا ہے کہ نووال دے دے امپائر اور یہاں پہ نووال جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا نووال ہوئی ہے مان پوائنٹ فائف اوور تھرٹی نائن راز آ چکے ہیں ایک بار پھر کٹا رہا ہے تو اس بار ہم اپر کٹی لگائیں یہاں پہ اپر کٹ لگی ہے اور پرفیکٹ ٹائمنگ ہے چھے ناز اور ملیں گے بہت اچھی ٹائمنگ کر رہے ہیں کیرن پولاد بہت اچھی باری کھیر رہے ہیں کمان کا پاور پلے لگایا ہے تو فائنلی یہاں پہ فول ویریشنز والے بالر یعنی دیجے براو بالر کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو یہاں پہ اگر فیلنگ پہ نظر دوڑائیں تو گلیچ شارٹ آن ہے ایڈوانس گلیچ شارٹ آن ہے یہ دیکھیں جب بال یہاں پہ پہنچے تب آپ نے بٹن پریس کرنا ہے اور آسانی سے ٹائمنگ ہوگی یہاں پہ گلیچ شارٹ لگی ہے آسانی سے چار رہنگ ملیں گے پیلنگ کو نظر رکھ کے آپ بیٹنگ کیا کریں گے شارٹ لگایا کریں تو اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ رسل آئے ہیں بالنگ کرنے کے لیے یہاں پہ گلیچ شارٹ کا کیا ہے پردر شکت اور دو رہنگ آسانی سے ملیں گے 57 راز ہو چکے ہیں 3.1 آور ہوئے ہیں لائنو لینٹ چینج کر دی ہے ایک سٹیپ آپ نے فارورڈ ہونا ہے یہاں پہ بٹن آپ نے اول کرنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے ریلیز کر دینا ہے پرفیٹ ٹائمنگ ہوگی اور 6 راز ملیں گے کچھوڑ چارٹ کیران پولارڈ کی طرف سے اسی لائنو لینٹ میں بال ہے لیکن اس دفعہ بہت سلو بال ہے کٹر بال تھی یہاں پہ ایج لگا ہے فائنلی جس وقت کا تھا ڈر ہوا ہے وہی 3.3 آور ہو چکے ہیں صرف چار راز ہمیں چاہیے جیپ کٹ یہ نو بالوں پر ایک بار پھر گلے چار لگائی ہے صورت شاٹ فیلنگ کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیپ میں سے بال نکالی میچ جیتا یہاں پہ آسانی سے میچ کیسے لگا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جو جو لوگ بھی چینل تھے نئے ہیں ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں